نمسکر دوستوں آپ کے اپنے چینل گرو گریت کلاس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم لے کے آئے ہیں سمانتر سرانی arithmetic progression ہم کو ایک سرانی دی ہے اور اس کا سربانتر ہوگا مطلب سربانتر ہم کو گیاد کرنا ہے تو دوستوں ہمارا سربانتر کیا ہوتا ہے کہ جو پد رہتے ہیں پد مطلب یہ ہوگیا ہمارا پہلا پد چار پہلا پد ہے دس دوسرا پد ہے اور سولہ تیسرا اور بائیس چوتھا پد ہے یہ سب ہمارے پد دیئے ہیں ان پدوں میں سمان انتر ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہماری سمانتر سرانی اور وہی سمان انتر کو ہی ہم سربانتر بولتے ہیں تو دوستوں ہمارا یہ پرثم پد ای بن دوسرا پد ای ٹو تیسرا پد ای تری یہ ہوتے ہیں تو دوستوں ہمارا سربانتر کیا ہوتا ہے دی برابر ہوتا ہے یہ ہمارا کی ہر پد میں سمان انتر ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نکال کے جو دیکھتے ہیں تو دوسرے پد میں سے ہم پہلا پد مائنس کرتے ہیں تو دوسرے پد کا مان کتنا ہے ہمارا دس دس میں سے چار مائنس ہو جائے گا تو ہمارا کتنا جائے گا دوستوں چھے جائے گا تو چھے ہمارا ایسے بی آپسن سے یہ ہو جائے گا لیکن ہم اس کو کنفرم کرنے کے لیے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کی بیلو کتنی ہے دوستو ہماری یہاں پر تیسرا پد کیا ہے سولہ تو سولہ اس میں سے دوسرا پد مائنس کریں گے تیسرے پد میں سے دوسرا پد تو دس مائنس ہوگا تو پھر بھی ہمارا آنسر کتنا آیا اچھا ہے دو نوبار میں چھے آیا ہے تو اس پرکار سے دوستو ہمارا آپسن بھی یہاں پر صحیح ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں دوستو ہمارا دوسرا کوششن پر تھم پد دو ہے مطلب ایک آمان ہم کو دو دیا ہے اور سربانتر تین مطلب ڈی کا آمان ہم کو جو دیا ہے وہ تین ہے یہ دو ہے دوستو اب ہم سے پوچھا ہے اے پی کے تین پد ہوں گے تو پہلا پد تو دوستو ہمارا دو ہوگا تو دو والے آپسن تو یہاں پر تین ہے اب دوسرا پد دیکھنے ہم دوسرا پہلا پد کیا ہوگا ہمارا اے دوسرا اے پلس ڈی ہوگا تیسرا ہوگا اے پلس ٹو ڈی پھر اس کے بعد ہوگا اے پلس ڈی ایسی ہماری سامانتر سرنی یہ بنتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں پہلا پد تو ہمارا دو ہوگیا دوسرا پد نکالتے ہیں اے پلس ڈی تو اے کا مان کتنا ہے دو ہے اور بی ڈی کا مان کتنا ہے تین ہے دو اور تین ہمارا ہو جائے گا دوستو پانچ تو دو اور پانچ دو اور پانچ میں ہمارے دو آپسن بی اور ڈی ابھی میچ کر رہے ہیں تو اگلا پد اور دیکھ لیتے ہیں a پلس 2d تو a کامان دو ہو گیا دو اور 2d d کامان ہو گیا تین تو تین دونی یہاں پر دو کا گڑا ہو جائے گا تین دونی چھے تو چھے اور دو ہو جائے گا آٹ تو ایک پد یہ آگیا ایک پد یہ آگیا اور ایک پرثم پد ہمارا جو دو تھا تو ہماری سرینی بن رہی یہاں پر دو پانچ آٹ یہ میچ کر رہے ہیں دوستو اب ہم دیکھتے ہیں دو پانچ آٹ دو پانچ آٹ ہمارا بی آپسن میچ کر رہا ہے دوستو دو پانچ آٹ یہ ہمارا بی آپسن سہی ہو جائے گا اب چلتے ہیں دوستو ہم اگلے کوششن کی اور اگلا کوششن ہے یہ دی ap کا شامان پد دوستو ایک شامان پد دیا ہے 3n پلس 5 ہو تو اس کا سروانتر ہوگا تو دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارا ap کا شامان پد دیا ہے مطلب an برابر دیا ہے ہمارا 3n پلس 5 یہ دیا ہے دوستو ہمارا ایک کوششن ہوگی ہماری پہلی دوستو پد ہو گیا اگر اس سے اگلا پد کیا ہوگا ہمارا تو اس کو لکھیں گے an پلس بن بالا ہو جائے گا تب یہاں بھی ہو جائے گا دوستو ہمارا 3 تو an پلس بن ایک پد اور ابر جائے گا اور یہاں سے پلس کا 5 ہے ہی ہمارا دوستو تو ہم اس کو اب ہم سالو کر لیں گے یا پھر دونوں کو ہم مائنس کر دیں گے تو مائنس مطلب d نکالنا ہے تو d ہمارا کیا ہوتا ہے دوستو d ہوتا ہے ہمارا یہ ایک پد ہو گیا اور ایک پد یہ ہو گیا d ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگلے پد میں سے پچھلا پد مائنس کرنا ہے مطلب ہمارا d برابر ہو جائے گا an پلس بن مائنس an یہ ہو جائے گا دوستو ہمارا تب اس کے بعد دوستو ہمارا یہ left والا left سے مائنس ہو جائے گا تو ہمارا یہ آ رہا ہے اور یہاں پر دوستو ہمارا یہ right والا right side سے مائنس ہو جائے گا 3n سے 3n 5 سے 5 چلا جائے گا دوستو اس میں ہمارا تو ہماری جو d کی بیلو آئے گی دوستو وہ 3 آ جائے گی left والے کو left سے مائنس کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ والی equation آ جائے گی پھر تھا ہم دوسرے پد میں سے ہم کو پہلا پد مائنس کرنا ہے یہ ہماری d کی بیلو ہوتی تو ایسے کر کے ہمارا دوستو 3 آ جائے گا 3 ہمارا کونسا option ہے c والا option ہے دوستو تیسرے کا ہمارا c option صحیح ہو جائے گا ابھے دوستو ہمارا چوتھا question یادی ap کا چھٹوہ اور باروہ پد کرمسا 13 اور 25 ہے تو اس کا بیسما پد ہم کو نکالنا ہے دوستو اس نے کہا ہے چھٹوہ اور باروہ پد کرمسا مطلب چھٹوہ تو 13 ہو گیا اور باروہ ہو گیا 25 تو دوستو ہماری جیسے ایک بار ap بنا دیتا ہوں میں ہماری بیلو رہتی ہے an تو an کی جگہ تو 6 دیا ہے چھٹوہ پد اور باروے کی جگہ باروہ لے لیں گے تو ہماری جو ap رہتی ہے a plus n minus n minus 1 into d اس فارم میں رہتی ہے n minus 1 into d تو دوستو یہاں پر ہمارا تیرہ باروہ پد ہم یہاں پڑ کریں گے a کی بیلو نہیں دی n ہمارا جو پد دیا ہے مطلب چھٹوہ پد تو اس کو پڑ کریں گے تو اس پرکار سے ہماری جو سرینی بن جائے گی دوستو اس کو میں ڈائریکٹ بنا دیتا ہوں تو an کی بیلو تیرہ ہے اور یہ کون سا پد ہے چھٹوہ پد ہے مطلب a plus 5 d ایک ایک پیشن بن گئی دوستو ایسے ہی دوسرا ہمارا باروہ باروہ پد ہے باروہ پد کتنا ہے 25 ہے ہمارا تو a plus 11 d یہ ہو گیا ہمارا دوسرا ایک پیشن اب دوستو ہم کرتے ہیں کہ دوسرے میں سے ہم پہلے کو minus کر دیتے ہیں تو اس کے سانچینڈ ہو جائیں گے دوستو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 میں سے 13 جائیں گے ہمارے تو یہاں پر بچے گا 12 اور a سے تو ایک کٹ گیا plus minus کا یہاں پر 11 d میں سے 5 d minus ہو جائے گا مطلب ہمارا بچے گا 6 d اب d کا مان نکالنا ہے دوستو تو 6 ہمارا 12 کے بٹے میں چلا جائے گا 12 بٹے 6 مطلب دو بار دو آنسر جائے گا ہمارا d کا مطلب d کا مان جائے گا دوستو ہمارا دو اب اس سے ہم کو 20 بار پد نکالنا ہے دوستو تو ہم پھر سرینی بنائیں گے اور 20 بار پد نکالیں گے d کا مان رکھیں گے ہم 2 کیونکہ ہمارا پاس d کا مان آ گیا 2 اب ہم اس مان کو دونوں ایکویشن تھی ہماری تو ان میں پٹ کر کے ہم a کا مان نکالیں گے a کا مان کہاں سے آئے گا دوستو جیسے ہمارا ایک کونسا پد دیا تھا چھٹا پد چھٹا پد کتنا تھا ہمارا 13 a plus 5 d اس میں ہم مان رکھ دیں گے d کا مان تو ہماری a کی بیللو ہو جائے گی 13 کی جگہ 13 رائے گا a plus d کی بیللو کتنی آئی تھی 2 آئی تھی تو d کی جگہ 2 کریں گے تو یہاں ہو جائے گا دوستو 10 ہم کو a کا مان نکالنا ہے تو یہاں پر 13 ہے 10 کو ادھر پہنچائیں گے تو یہ مائنس کا ہو جائے گا تو 13 میں سے 10 مائنس ہو جائے گا تو 3 بچے گا ہمارا a برابر 3 مطلب دوستو ہماری a کی جو بیللو ہے وہ آگئی 3 اب ہماری d کی بیللو تو آگئی تھی 2 اور a کی بیللو آگئی تھی 3 اب اس پرکار دوستو ہم کو 20 ماہ پد نکالنا ہے اس کا تو یہ دونوں مان ہم یاد رکھ لیتے ہیں d کی 2 اور a کی بیللو 3 d کی بیللو آئی تھی دوستو 2 ہماری اور a کی بیللو آئی تھی 3 اب اس نے کہا ہے 20 ماہ پد 20 ماہ پد نکالنا ہے دوستو مطلب a 20 یہ ہمارا 20 ماہ پد ہو گیا تو کیا رہتا ہے a پلس n ماہ پد مطلب 20 ماہ پد ہے تو n کی بیللو 20 رہے گی تو 20 میں سے 1 ماہ پد ہو جائے گا تو 19 d ہو جائے گا دوستو اب یہاں پہ ہم پٹ کر دیں گے a کا مان ہمارا آئے تھا 3 اور 29 اور d کا مان کتنا آئے تھا 2 تو یہاں پر ہو گیا دوستو 19 2 نہیں ہو جائے گا ہمارا 38 یہ 3 لے سے پلس کا ہے اور یہاں پر 19 دنی ہو جائے گا 38 38 اور 3 دوستو ہمارا ہو جائے گا 41 یہ ہمارا 20 ماہ پد آ گیا مطلب a 20 کی بیللو 20 ماہ پد کیا رہے گا دوستو ہماری سرینی کا کو ٹیپ بن رہے گا دوستو تو اس پرکار سے ہمارا a آپسن یہاں پر صحیح ہو جائے گا چوتھے کا 5 ماہ کوششن ہے دوستو ہم کو اس نے کہا ہے کہ یہ سرینی ہم کو دے رکھی ہے 5 7 9 11 کا کونسا پد 27 ہے تو بیسے ہی جیسے ابھی ہم نے لاشٹ میں کیا تھا دوستو بیسے ہی اس نے پوچھا کونسا پد 27 ہے مطلب ہم کو a n کی بیللو دی ہے 27 یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ a برابر ہمارا کیا ہو جائے گا پر ثم پد 5 اور d جو ہمارا رہتا ہے دوستو d کی بیللو رہتی ہے دوسرے پد میں سے پہلا پد ہم مائنس کریں گے تو یہاں پر ہمارا 7 میں سے 5 مائنس ہو جائے گا مطلب d کی بیللو 2 ہو جائے گی دوستو a کی بیللو 5 ہے اور d کی بیللو 2 آگئی اب وہ کہہ رہا ہے کہ کونسا پد 27 ہے تو ہمارا ہم نے اب یہ پتہ نہیں ہم کو کونسا پد 27 ہے تو ہم نے 27 لکھا a n کا بیللو رکھا ہم نے 27 a پلس کیا ہمارا فارمولا n مائنس 1 into d یہاں ہے اس میں اب ہم مان رکھ دیں گے دوستو تو یہاں تو ہمارا 27 ہے a کمان کتنا ہو گیا دوستو ہمارا 5 ہو گیا اور یہاں پر ہو جائے گا n مائنس 1 اور d کمان کتنا ہو گیا دوستو ہمارا 2 ہو گیا اب اس پانچ کو ہم ادھر پہنچائیں گے 27 میں سے 5 مائنس ہو جائے گا ہمارا دوستو تو یہاں بچے گا 22 اور یہ 2 بھی اس کے پھر اپان میں چلا جائے گا تو ہمارا بچے گا 11 تو دوستو میں ڈائریکٹ اس کو لکھے دیتا ہوں گیارہ برابر ہو جائے گا این مائنس بن بچے گا کیونکہ یہ دو کو میں نے ادھر ڈیوائیڈ کر ہی دیا اب یہ جو بن ہے دوستو یہ بھی اس سیٹ چلا جائے گا تو اس کے ساتھ گیارہ کے ساتھ جڑ جائے گا ادھر مائنس کا ہے ادھر جا کے پلس کا ہو جائے گا تو ہمارا بارمہ پد ہو جائے گا بارمہ پد ہمارا ستہیس ہے نیکسٹ کوششن کیوں اور چلتے ہیں دوستو ہمارا چھڑوا کوششن ہے سمانتر سرینی میں ہے تو پدانتر کا مان نکالیے دوستو یہاں پر اس نے ایک سمانتر سرینی دی ہے تو پدانتر کا مان پوچھا ہے پدانتر پوچھے یا سربانتر پوچھے بات ایک ہی ہے دوستو پدانتر مطلب پدوں کا انتر اور سربانتر میز سبھی پدوں کا سمان انتر تو دوستو پدانتر پوچھا ہے اس نے تو یہاں پر ہمارا سیدھا ہے کہ ہم جب ڈ کی بیلو نکالتے ہیں تو آگے والے پد سے ہم پیچھے والا پد مائنس کر دیتے ہیں تو یہاں پر ای ٹو کی بیلو کتنی آ رہی دوستوں پانچ اور ای بن کی بیلو کتنی آ رہی ہے ایک تو پانچ میں سے ایک جائے گا چار ایسی اگلا دیکھ لیتے ہیں دوستوں اگلا پد اگر نو ہے ہمارا تو نو میں سے ہم پانچ مائنس کریں گے تب بھی ہمارا چار آ رہا ہے ایس کے بعد اور دیکھ لیتے ہیں دوستوں تیرہ میں سے اگر نو مائنس کریں گے اگلا پت تیرہ اور پچھلا پد nou اس میں سے بھی مائنس کر رہی ہیں تو بھی چار آ رہا ہے تو دوستوں ہر بار ہمارا چار آ رہا ہے شروع انتر تو پدانتر کتنا ہے دوستوں ہمارا چار آ گیا تو چھٹوے کا ہمارا دوستوں ڈ اوف سن صحیح ہو جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کہ اگلے پد میں سے پچھلا گھٹانا ہے مطلب چھے مائنس کا ہے اس میں سے دس مائنس ہوگا مطلب دس ہمارا پلس کا ہو جائے گا تو ہمارا چار آ رہا ہے پھر اگلا پد دیکھتے ہیں دوستوں تو مائنس کا دو ہے اس میں سے ہم کو چھے مائنس کرنا ہے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو اب یہ ہمارا چار آ رہا ہے تو پھر یہاں پر اگلا پد دیکھتے ہیں دوستوں ہم اگر دو میں سے دو کو مائنس کرتے ہیں تو मائنس मائنس ہمارا پھر پلس ہو جائے گا تو پھر چار آ رہا ہے تو دوستو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں پدوں کا ہمارا سربانتر صحیح آ رہا ہے ہمارا بی آپسن رائٹ ہو جائے گا دوستو تین سنکھیاں اے پی میں ہیں تتھا ان کا یوگ چوبی سے دوستو تین سنکھیاں سمنتر سنڈنی میں ہیں اور ان کا یوگ دیا ہے چوبی سے اور ان کے برگوں کا یوگ بی سے تو سنکھیاں گیاد کیجئے تو دوستو جو ہماری اے پی بنتی ہے ایک بار میں اس کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ جو ہماری اے پی رہے گی اے پی کے جو پد رہیں گے وہ ہمارے کیا کیا ہوں گے تو دوستو اس میں ہمارا ہوتا ہے پر تھم پد جیسے ہم لیتے ہیں تو ہمارا پد ہوتا ہے اے مائنس ڈی یہ پر تھم پد ہو گیا دوسرا اے اور تیسرا پد ہوتا ہے ہمارا اے پلس ڈی یہ تینوں پد ہوتے ہیں دوستو اب ان تین پدوں کو دوستو اس نے کہا ہے یوگ چوبیس ہے مطلب ہم تینوں کو جوڑ دیں گے تینوں پدوں کو ہم جوڑتے ہیں یہاں پر ہمارا کیا آتا ہے دوستو تو ہمارا اے مائنس ڈی پلس اے پلس اے پلس ڈی یہ آ رہا ہے دوستو تو ہمارا ڈی ایک پلس کی ہے ایک مائنس کی تو یہ کر جائے گا یہاں پر تری اے ہو جائے گا اور دوستو یہ جوڑنے پر کتنا کہہ رہا ہے وہ چوبیس ہے تو تری اے برابر ہو گیا چوبیس اے کا مان نکالنا ہے دوستو تو یہ چوبیس کے بٹے میں تین پہنچ جائے گا تو ہمارا اے کا جو مانا جائے گا دوستو گوا جائے گا آٹھ اے کا مان آ گیا دوستو ہمارا آٹھ اب اس نے کہا ہے ان کے برگوں کا یوگ بیس ہے تو وہ سنکھائیں ہوں گی اب ہم ان کے برگوں کا یوگ کرتے ہیں دوستو تو برگوں کا یوگ مطلب کہ ہم ان سبی سنکھائوں کے برگ کر کے اور پلس کر دیں گے تو ہمارا پہلا کیا تھا دوستو ہمارا اے مائنس ڈی تو اس کا برگ کریں گے اور اس کو پلس کریں گے اور اے کا برگ کریں گے اس کو پلس کریں گے پھر اے پلس ڈی ہے دوستو اب اس کا بھی برگ کریں گے اور پلس کریں گے تو یہاں پر دوستو ہمارا فارمولہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر جو فرمولہ ہم لگائیں گے A-B کا خول شکور ہوتا ہے دوستو A برگ مائنس چلیئے ایک بار میں فرمولہ لکھ دیتا ہوں دوستو A برگ پلس B برگ پلس 2A B اب دوستو یہ جو میں نے فرمولہ لکھا ہے یہ اس والے کا ہے فرمولہ اب یہاں پر مائنس ہے تو مائنس پر صرف یہ پلس والی جگہ مائنس آ جاتا ہے دوستو اب ہم اس کا برگ کرتے ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا ہمارا A کا برگ پلس D کا برگ مائنس 2A D اور یہ والا دوستو ہمارا A کا برگ ہے پلس یہاں پر دوستو ہمارا A کا برگ ہو جائے گا A کا برگ پلس D کا برگ اور پلس میں 2A D اب دوستو یہاں سے ہم کیلکولیشن کر دیتے ہیں جیسے اس سے تو یہ ہمارا کٹ گیا ہے دوستو اب یہاں پر کتنا A بچا ہے اور کتنا D بچا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں دوستو 2A اور 3A تو 3A کا برگ ہو گیا ہے دوستو اب D کتنا بچ رہا ہے تو ہم D بھی لکھ دیتے ہیں ایک D یہاں پر ہے اور ایک D یہاں پر ہے پلس کا 2D برگ بچ رہا ہے دوستو اب دوستو ایک ہی بیلو ہماری کیا آگئی تھی 8 آگئی تھی اور 8 کا سکور ہو جائے گا مطلب 68 64 اور 64 تیا ہو جائے گا دوستو ہمارا 192 تو یہاں پر 192 ہو گیا دوستو پلس یہاں پر 2D تو D کی بیلو تو ہم کو نکال لی ہیں اور ان سب کے برگوں کا یوگ دوستو ہم کو دیئے ہی تھا پہلے سے کی بیس دوستو بیس نہیں ہے یہاں پر دو سو ہے اس کوشن میں یہاں پر برگوں کا یوگ کیونکہ برگوں کا یوگ کم نہیں ہو سکتا تو دوستو دو سو ہے اب ہماری یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو 192 ادھر جائے گا تو اس میں سے مائنس ہو جائے گا مطلب 2D کا اسکوئر برابر ہو جائے گا ہمارا اس میں سے 192 مائنس ہو جائے گا تو ہمارا ایڈ بچے گا 2D کا اسکوئر ایکوال ٹو ہو جائے گا دوستو ہمارا 8 اب یہاں سے ہم دو کو ادھر پہنچائیں گے تو یہ 8 کے بٹے میں جائے گا 8 کے بٹے میں دو جائے گا مطلب دوستو 4 جائے گا ہمارا دی سکوئر کمان تو دی کمان نکالیں گے یہاں سے تو 4 پر روڈ لگ جائے گا تو یہ جائے گا ہمارا 2 پلس مائنس کا 2 جب بھی سنکھے روڈ سے باہر نکلتی ہے دوستو تو پلس مائنس کی ہوتی ہے تب یہاں پر دوستو ہماری D کی بیللو کتنی آگئی D کی بیللو آگئی ہماری 2 اور A کی بیللو جو تھی دوستو وہ آگئی 8 اہم کو سنکھے نکالنا ہے دوستو سنکھے ہماری پہلی کیا تھی A مائنس D تو پہلی سنکھے کیا ہو جائے گی دوستو 8 میں سے ہمارا 2 چلا جائے گا تو ہمارا 6 ہو جائے گا دوسری کیا تھی ہماری A تھی تو A کمان کتنا آئے تھا دوستو ہمارا 8 آیا تھا اور تیسری کیا تھی دوستو ہماری A پلس D تھی A کی بیللو 8 ہے اور D کی بیللو 10 ہے تو 8 اور 2 10 ہو جائے گا تو دوستو اس پرکار ہمارا کون سا میچ کر رہا ہے یہاں پر 6 8 10 6 8 10 دوستو ہمارا یہ B option صحیح ہو رہا ہے اب چلتے ہیں دوستو ہمارے next question کی اور number question ہے دوستو ہمارا جیرو اور پچاس کے بیچ بسم سنکھ کا یوگ فل ہوگا اب دوستو یہاں پر بسم سنکھ ہیں کون سی ہوتی ہیں جیسے دوستو اس میں دیکھیں ہم 1 3 5 7 9 یہ سب بسم سنکھ ہیں ہوں گی دوستو ہم کہا ہے اس نے 50 تو 50 تو نہیں ہوگی دوستو ہم اس پہلے ہم لے لیں 9 4 ہے چار ہے 6 ہے 8 مطلب ایک چھوڑ کے ہے تو ایسے ہی دوستو ہمارے total پد کتنے ہو جائیں گے اگر اس سے دیکھیں تو 50 پچاس کے ہم اس کو لکھیں گے a n برابر a plus n minus 1 into d اس میں ہم put کر دیں گے ہمارا انتم پد کتنا آگیا تھا دوستو ایک سالے کے 50 تک میں بسم سنکھ خیاؤں میں ہماری کیا تھی انتم پد جو تھا ہمارا آگیا تھا 49 40 تو یہاں پر 49 لکھیں 49 اور پھر تھم پد ہمارا کیا تھا ایک تھا اور n کی بیلو یہاں پر کتنی تھی دوستو ہماری وہ ہم کو نکال ن مائنس 1 اور d کی بیلو ہماری دو آگئی تھی دوستو تو یہاں اس کو پہلے بن کو ادھر پہنچائیں گے کتنا بچے گا مائنس ہو جائے گا 48 اور یہاں پر ہمارا کیا بچا ہے n مائنس 1 اور یہاں پر 2 بچا ہے تو 2 بھی یہاں سے جائے گا اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ بچے گا دوستو ہمارا 24 24 اور n 1 اب بتایا تھا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں n کی بیلو ہے 25 اور a پر ہم پر ہو گیا 1 اور d کی بیلو ہمارا جو ہوتا وہ دو دو کا آرہ تھا اب اس نے کیا پوچھا ہے یو پوچھا ہے دوستو ہم اس میں direct formula put کریں s n برابر ہوتا ہے n upon 2 اور یہاں پر ہوگا 2 a plus n minus بن اور یہاں پر d اور یہ بڑا ریکٹ بند ہو جائے گا دوستو اب اس میں ہم direct put کرتے ہیں n کی جگہ ہمارا کتنا آیا ہے 25 اور یہاں پر 2 a کی بیلو بن نہیں تو 2 کا 1 گڑا ہوا تو 28 تو دوستو a plus ہو جائے گا 48 اور 2 50 ہو جائے گا تو یہاں پر آجائے گا ہمارا 25 گڑت 50 بٹے 2 تو یہ 25 2 سے 50 25 بار کر جائے گا تو دوستو ہماری شنگ کیا بچی 25 گڑت 25 اور دوستو ہمارا 25 گڑت 25 ہوتا ہے دوستو ہمارا 625 25 کا گڑا کریں گے تو 625 625 ہمارا جو ہے سی والا option ہے دوستو دس بہ کوشن کسی اپی کی چار سنخیاؤں کا یو چالیس ہے ان کی پہلی اور چوتھی سنخیاؤں کا گڑن پھل بیا ہے دوستو 51 ہے تو بے سنخیاؤں گیاد کیجئے یہ a مائنس تیسری سنخیاؤں ہوتی ہے اسی کو plus کر دیتے ہیں a plus d اور چوتھی سنخیاؤں ہوتی ہے ہماری a plus 3 d یہ سنخیاؤں ہوں گی دوستو یہ last والا d ہے یہ سنخیاؤں ہوتی ہیں دوستو اور اس نے کہا ہے کہ چار سنخیاؤں کا یو چالیس ہے پہلے تو ہم تو ڈائریکٹ ڈریکٹ سے اس کا ہٹ جائے گا a plus 3 d a minus d a plus d اور a plus 3 d اب یہاں پر دیکھئے دوستو 3 d سے 3 d minus ہو گیا اور یہ d سے d minus ہو گیا اور دوستو انہیں کیا دیا ہے اس کا یوگ دیا ہے چالیس تو مطلب یہ چالیس کے برابر ہوگا اب یہاں پر دوستو ہمارا نکل کے آرہا ہے a 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 four a 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 برابر آیا ہے دوستو ہمارا دس تو میں نے یہاں پہ دس لکھ دیا اب دوستو اس نے کیا کہا ہے دوسری کہا ہے کہ پہلی اور چوتھی سنکھیا کا گڑن فل ہمارا نائنٹی بن ہے تو ہم دوستو پہلی اور چوتھی سنکھیا لکھیں گے تو پہلی کیا ہے ہماری اے بائنس 3 ڈی اور اس کا گڑن فل مطلب اے پلس 3 ڈی چوتھی سنکھیا تھی ہماری اے پلس 3 ڈی اس کا گڑن فل جو ہے انکیانوے ہے اب دوستو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پلس کا سائن ہے ایک بار مائنس کا سائن ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارا ہو جاتا ہے دوستو اے سکوئر مائنس بی سکوئر اے سکوئر مائنس بی سکوئر برابر ہوتا ہے دوستو ہمارا اے پلس بی اور اے مائنس بی تو یہ پلس بی اور اے مائنس بی کے فرم میں یہ لکھا ہوا ہے تو دوستو اس کا مطلب ایسا ہو جائے گا اے کا سکوئر مائنس یہاں پر کتنا ہے تھری ڈی ہے تو تھری ڈی کا سکوئر اور اس کے براؤر نائنٹی بن یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہاں پر دوستو ہم اے کی بیلو رکھیں گے تو اے کا مان کتنا تھا ہمارا دس آگیا دس کا برگ ہو جائے گا دوستو برگ لگا ہے تو برگ ہو جائے گا سو دس کا برگ ہو جائے گا سو اور یہاں پر تین کا برگ ہو جائے گا نو اور ڈی ہے تو ڈی کا برگ ہو جائے گا یہ آگیا دوستو ہمارا نائن ڈی بین اب اس سو کو ہم ادھر پہنچا دیتے ہیں سو کو ادھر پہنچائیں گے تو یہ انکیان بیسے مائنس ہو جائے گا مطلب اور مائنس سے مائنس تو نائن ڈی کا برگ برابر ہو جائے گا دوستو ہمارا نائن تو یہ نو سے بھی یہاں بھی مائنس ہے تو مائنس سے مائنس بھی کٹے گا اور نو سے نو بھی کٹے گا تو ڈ برکی بیلو آ جائے گی دوستو بن اب یہاں سے ہم ڈ کا مان نکالیں گے دوستو تو ڈ کا جو مان ہے مطلب جو اے کا مان ہے وہ پلس مائنس بن آ جائے گا دوستو جب پلس مائنس بن آ جائے گا تو اس سے ہم سرینی دیکھیں گے دوستو کہ ہماری سرینی کونسی ہے تو بے سنکھاں ہیں تو اے کا مان ہو گیا دوستو ہمارا دس اور یہاں سے دی کمان ہو گیا ہمارا ایک ایک کمان تو دس ہو گیا تھا دوستو دی کمان آ گیا تھا ایک اہم دوستو سنکھیاں میں رکھتے ہیں تو ہماری چار سنکھیاں کون کون سی تھی اے مائنس 3D پہلی سنکھیا تھی اے مائنس 3D اور دوسری سنکھیا تھی اے مائنس D تیسری سنکھیا تھی ہماری دوستو اے پلس D اور چوتھی سنکھیا تھی ہماری اے پلس 3D اب یہاں پر دوستو جب ہم مان رکھتے ہیں اے کی بیلو رکھتے ہیں دوستو ہم دس تو دس مائنس 3 اور دی کا پہلا پت نکالنا ہے دی کا مان رکھتے ہیں ایک تو دس میں سے تین گیا تو دوستو پہلا تو ہمارا ساتھ آ گیا دوسرا ہمارا کیا تھا اے کا مان ہے دس تو دس میں سے ایک جائے گا تو ہمارا بچے گا نو اب تیسرا پت دیکھتے ہیں یہاں پر اے پلس دی تو اے کا مان ہے دوستو دس اور دس میں ایک جڑے گا تو ہمارا جائے گا گیا رہا اور لاشٹ والی سنکھیا دیکھتے ہیں ہم اے کا مان تھا ہمارا دوستو دس تو دس اور تین دی مطلب تین تو چوتھا پت جو ہے دوستو ہمارا ہو جائے گا دس اور تین تیرہ تو یہ کونسا میچ کر رہا ہے دوستو ہمارا دس کا اے بالا میچ کر رہا ہے تو دوستوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسے ہلپ فل ویڈیو لاتا رہتا ہوں تینکیو فور باچنگ دا ویڈیو